ابھی پانچ چھ ساتھ تاریخ کو انشاءاللہ رائے میں اجتماع ہو رہا ہے اب خیر وہ ایسو پیس کے ساتھ ہوگا کیونکہ پھر کچھ بیماری کا مسئلہ ہے تو تھوڑے لوگ آئیں گے وہاں پچیس پچاسزار لوگ کی جازت ملی ہے وہ وہاں آئیں گے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ وہاں تشریف لائیں اور وہاں یہ آکے سمجھیں وہاں جا کے یہ بات سمجھیں کہ ہمارے ذمہ کیا بات ہے کیونکہ میں انیس سو بانوے میں گیا تھا اجتماع پہ نائنٹی ٹو میں اجتماع پہ گیا تھا اس اجتماع کے ایک بیان نے میری سوچ بدل گی تھی ایک بیان نے مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اللہ ان کو جزائی خیر عطا فرمائے اللہ ان کو انہیں حبیب کا پروس نصیب فرمائے ان کے ایک بیان سنکے میری سوچ بدل گی تھی خدا کی قصر ایک بیان سنکے کیونکہ لوگ بڑی بڑی قربانی سے وہاں دین کے لئے قربانیاں کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ان بزرگوں کی بات سننے سے ہندوستان سے بزرگ آئیں گے پاکستان کا بزرگ ہوں گے وہ کیا بات کریں گے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ شیعہ کافر ہیں دیوبندی کافر ہیں وہ نہیں کریں گے وہ کہیں گے نبی کا طریقہ کیا ہے نہ وہ کسی کو برا کہیں گے نہ وہ کسی کے بارے میں برا گمان کریں گے وہ صرف یہ بتائیں گے یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے بس وہ یا زمین سے نیچے کی بات کریں گے یا آسمان کے اوپر کی بات کریں گے بھی اس کی بات نہیں کریں گے یہ لاہور میں ہو رہا ہے یہ لاہور کے ساتھ رہے گا تو کوشش کریں تھوڑے لوگ ایسو پیس کے ساتھ وہاں جائیں اور اس میں شرکت کریں اور بیانت سنیں بات سنیں انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہتے نفع ہوگا